جب میں چاہتا ہوں کہ میری مغفرت ہو جائے تو میں بھی چاہتا ہوں دوسروں کی ہو جائے اور اگر میری وجہ سے ہوتی ہے تب تو میں اور چاہتا ہوں کی ہو جائے کیوں پتائے جب بھی کسی کے انتقال کی خبر پہنچتی ہے میرا اپنا معمول بتا رہا ہوں تحدیت سے نعمت کے لیے بتا رہا ہوں ہماری کوئی اوقات اور حیثیت نہیں ہے جب بھی کسی کے اگر اس سے اختلاب بھی تھا کسی وجہ سے پھر بھی انتقال کے بعد اس کی لمبی چوڑی تعریف کے جملے کہتا ہی اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی مسلمان کا مومن کا انتقال ہوتا ہے تو فرشتوں کو روح زمین پہ پھیلا دیا جاتا ہے ذرا دیکھو تو سہی اس کے بارے ہم باتیں کیا ہو رہی ہیں اگر اس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کیا اچھا تھا کیا اچھا تھا کیا اچھا تھا وہ فرشتے کہتے ہیں تو سب تو اچھے ہی کر رہے تو اللہ فرماتا ہے میرے بندوں کے گمان کی لاج رکھوں گا اس کو بخش دیا ان کے کہنے پھر بخش تو اگر اپنے کہنے پھر کوئی بخشا جا رہا ہے تو پھر ہونا چاہیے اس لیے کہ کتنا بھی پاپی ہوگا کوئی ایک تو خوبی ہوگی اسی کا ذکر کر دیں اسی لیے یہ کام کیا کریں آپ بھی اگر کسی کا انتقال ہوا کریں تو دو چار پانچ لوگوں کے پاس میت میں اس کی خوب خوبیاں بیان کریں کچھ تو خوبی ہوگی بغیر خوبی کے تو کوئی نہیں ہوگی کچھ تو خوبی ہوگی بیان کیا کریں بار بار بیان کریں اسی لیے ہمارے بڑے بزرگ لوگ اولیاء کرام وصیت نامے میں یہ لکھتے تھے کہ جب میرا انتقال ہو تو میرا جنازہ رکھنا اور میرا جنازہ رکھنے کے بعد لوگوں سے کہنا کیسا تھا ظاہر سی باتیں لوگ تو کہیں گے نہ اچھا تھا بس چند لوگوں نے کہہ دی اچھا تھا تو قبر میں جانے سے پہلے مغفرت ہو جاتی ہے اس لیے اس بات کو بھی ہم زندہ کریں